موسیم سرما میں بھی یہ وادی اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی ہے اور یہاں پر سیاہوں کی بڑی تعداد اس وقت بھی موجود ہے راکہ پوشی نے گو کی پوری طرح سے برف کی پوشاک اڑلی ہے اور یہ پوری طرح سے اپنے جلوے بکھیر رہی ہے سردی کی شدت بہت زیادہ ہے اور سردی کی شدت کے پیش نظر سیاہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور برباری سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں ہماری منزل آج ہے جناب منہ پین اور منہ پین کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور دکھائیں گے کہ منہ پین کتنا خوبصورت ہے تو آئیں ہمارے ساتھ منہ پین چلتے ہیں موسیقی 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 جی بالکل اب ہم منہ پین پہنچ چکے ہیں زلہ نگر کا بہت خوبصورت مقام ہے اور یہاں پر اس وقت پہاڑوں نے برف کی پوشاک پہن رکھی ہے اور نظاریں انتہائی دل فریب ہیں جس پوائنٹ پر میں موجود ہوں یہ پوائنٹ بھی انتہائی دل فریب پوائنٹ ہے نیچے دریا بے رہا ہے اور اس وقت چونکہ درخت پوری طرح سے اجڑ چکے ہیں موسم سرما کا ٹائم ہے درختوں کے پتے اجڑ چکے ہیں اور یقیناً سیزن میں یہ علاقہ جو ہے منہ پین کا یہ پوائنٹ جو ہے انتہائی دل فریب مقام ہوتا ہے قریب میں دریا ہے سبزے کی بہار ہے اور بلندوالا پہاڑوں کا حصار ہے اور انتہائی دل فریب مقام ہے یہاں پر غالباً ایک ریزورٹ ابھی تیار کیا جارا اور ریزورٹ تیار کرنے کے لئے اس سے دل فریب اور اس سے خسرت پوائنٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں پر سیہ بھی اس وقت یہاں کا روح کرنے چونکہ گلگت سے کافی قریب ہے منہ پین اور لگ بگ پندرہ سو گرانوں پر مشتمل یہ علاقہ ہے اور لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں نگر کے لوگ جو ہیں اور جو سیہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں سرمایی سیاحت کی غلص سے ان کے لئے نگر سے اچھا پوائنٹ اور خاص تو منہ پین سے اچھا پوائنٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایک دوست یہاں پر موجود ہیں جو بلندو والا پہاڑوں کا حصار دیکھ کر غالباً کافی مدہوش ہو چکے ہیں فطرت کے رنگوں میں اسلام علیکم جناب سرکار اپنا نام بتائیے گا کہاں سے آئے یہ بتائیے گا سر میں سراج الدین میر ہوں جگلوٹ سہی سے میرا تعلق ہے کیسا لگ رہا ہے علاقہ بہت خوبصورت ہے بہت دلکش ہیں مناظر آپ کو دیکھنے کو یہاں ملیں گے لوگ بہت مہمان نواز ہیں ہوتلنگ بہت اچھی آپ کو ملے گی یہاں پر لوگ بہت کوپریٹو ہیں مہمان نواز ہیں جو موسم سرما میں جو سیاہ یہاں کا روح کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے موسم سرما میں جو سیاہ آنا چاہیں گے تو ان کے لئے بہت خوبصورت پہاڑوں نے ایک سفید چادر اوڑی ہوئی ہے آپ کو بہت اچھے نظارے ملیں گے دل فریب نظارے آپ کو یہاں دیکھنے کو آپ کو ملیں گے آپ بہت انجوائی کر رہے گئے ہیں بلکل اور میں بھی دعویٰ دیتا ہوں سیاہوں کو جو سرمایی سیاہات کے شوقین ہیں وہ لازمی طور پر مناظر اور زلہ نگر آئیں اور ان دل فریب پہاڑوں کے سہر میں بس مدہوش ہو جائیں فطرت کے رنگوں مدہوش ہو جائیں ہمارے پروگرام کے ماوین اور پروڈیوسر فیصل جمیل اگر دکھا سکیں ان بلندو والا پہاڑوں کا حصار دکھا سکیں تو رکاپوشی مجھے یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کافی دور سے اور رکاپوشی جو ہے برف کی سفید چادر میں ملبوس پوری طرح دلہن کی طرح یہاں سے دکھائی دے رہی ہے اور اس طرف میرے بھائے جانب یہاں دکھائیں یہاں پر آپ کو دیران پیک دکھائی دے رہی ہے انتہائی دل فریب اور بس دل کر رہا ہے میں اس پہاڑی تک پہنچوں کسی بھی طرح اتنا کھچاؤ اور اتنا کشش ہے ان چوٹیوں میں ان برکوش چوٹیوں میں کہ دل کر رہا ہے بس انہی کے اوپر آپ چلے جائیں اور ان سے ہم کلام ہو جائیں اور رات کے مناظر میں یہاں سے آپ کو بتا دوں مناپن کے جب رات ہوتی ہے مناپن میں تو یہ مناظر جو ہے انتہائی دیومالائی ہو جاتے ہیں اور خاص طرف چاند کی روشنی بھی ہو تو آپ بس مناپن کے ہی ہو کر رہ جائیں گے تو ایک بار یہاں کا رخ ضرور کریں اور اس پوائنٹ پہ بھی لازمی طور پر آئیں چونکہ یہ پوائنٹ بڑا منفرد پوائنٹ ہے یہاں سے ایک آپ کو دیران پیک یہاں سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور رکاپوشی بھی یہاں سے رکاپوشی کے جلوے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور سڑک کی ایکسیسیبیلیٹی کے گنام بات کریں سڑک بھی بہت زیادہ بہتر ہے اور ہوتیلز بھی غالی بن یہاں پر موجود ہیں آپ نائٹ سٹے بھی یہاں پر کر سکتے ہیں تو آگے بھی چلتے ہیں ہم نے تھوڑا آگے بھی چلنا ہے تو مزید مناظر بھی وہاں پر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو چلیں سردی تو ہے لیکن مزہ بہت آ رہا ہے اس طرح کے ٹھنڈ کا اندازہ تھا آپ کو مائنس تین چار پانچ اندازہ تھا کچھ بہتر فورکاست لیتے بھی آئیتے لیکن اس کے امساس بھی تیاری بھی کیا تو آگے سکردو جانے کے رہے نہیں شاید سونا بند ہے اگر کھلا ہو تو دیکھتے ہیں سکردو کے سڑکیں تو کھلی ہوئی ہیں اور سکردو میں اس سے زیادہ سردی ہے اس سے زیادہ سردی سہنے کی سکت ہے بلکل بلکل حمد ہونی چاہیے اور انجوائیمنٹ ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں یقین ان یہ میرے خانم میں پہلا دو رہا ہے نگر کا رکاپوشی کو جس طرح لوگ سکیج کرتے ہیں جس طرح لوگ اس کے خیالوں میں اور تصوراتی کہانیوں میں اس کی کہانیاں سناتے ہیں کیا ایسا ہی ہے یہ پہاڑ بلکل بیسی ہے یہ ہم نے جو بلکل سوشل میڈیا پر اس کی پچر دیکھی تھی ریال میں اور بھی اس سے زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ تمام سیاہ جو گبرار ہیں سردی سے بنیائی تو پر سرمایی سیاحت کے شوقین نہیں ہیں ان تمام دوستوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میرا میسیج سب کے لیے یہ آئیں انجوائے کریں لیکن اپنے تیاری سے آئیں کمپلیٹ تھنڈ بہت زیادہ ہے بس یہی میسیج یہ میرا یہاں پر مجھے یہ بتائیں سردیوں میں ہوتلز میں جقین ان آپ رکے ہوں گے ہوتلوں میں کیا سیاہوں کے لیے وہ فیصلیٹیز موجود ہیں بلکل بلکل ہے الحمدللہ ہمیں ہر چیز کی گیزر بھی ملا اور ہیٹر بھی ہر چیز ہے لوگ بہت کوپریٹیو ہیں ماشا اللہ مری کی تذکرہ یہاں پر میں لازمی تک کرنا چاہوں گا مری اور گلکل دلدستان کا کوئی موازنہ ہو سکتا ہے نہیں اس لئے نہیں کریں کہ یہ اگر آپ لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہاں کے لوگ کمپیٹیو بہت بہت کوپریٹیو اور بہت محبت کا طور پر لگے ہیں صحیح میرا بھی یہی ہے یہ فیملی بہت زیادہ خوش ہے اور انہیں ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے اس لئے ہم گفتگو کے سلسلے کو یہی پر نپتاتے ہیں اور اسے کنسائز کرتے ہیں کیونکہ سردی یقین بہت زیادہ ہے اور میرے بھی الفاظ جمتے جانے ہیں تو اپنے ازوان محمد علی انجیم کے ذاتے دیجئے اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ